سوگت ہے آپ کا میں ہوں سارتک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی بیٹ دوستو راہل وید کے والنٹری ایگزٹ نے شو کو کافی زیادہ ہلا کر رکھ دیا ہے اس بات سے ان کے فینس کافی زیادہ ڈسپوائنٹن ہے اور ساتھی سلمان خان بھی اور یہی ریزن تھا کہ سلمان خان نے ان کو کہا کہ لیک آف انتوزیازم اور انٹرسٹ ان دا گیم جس کے بعد وہ راہل سے دھنگ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے لیکن جانے سے پہلے راہل وید نے سلمان خان اور شو کے میکرز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا سٹیپ کیوں لے رہے ہیں انہوں نے اپنے شبدوں میں کہا کہ وہ کافی زیادہ ہوم سکھ ہو رہے ہیں اب ان کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے اور اپنے دوستوں کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایڈ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گھر میں کوئی بھی ایسا صدر سے نہیں ہے جن کے ساتھ وہ گھر میں بیٹھ کر اپنے دل کی بات کر سکے اور تاکہ وہ لوگ ان کو بوسٹ کرے اور ان کے اندر ایک کانفیڈنس بھرے لیکن یہاں پر ان کا کانفیڈنس انکریز کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ ریزن لینا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو شارک اٹیک ٹاسک تھا اس میں میں خود سے بھی ڈسپوائنٹڈ ہوں کیونکہ اگر وہ چیز میرے ساتھ نہیں ہوئی ہوتی تو میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ ضرور دیتا ویسے ہم آپ کو بتا دے کہ شارک اٹیک ٹاسک میں راہل کے ٹانگ پر چوٹ لگ گئی تھی جس کے بعد انہوں نے ٹاسک کوئٹ کر دیا تھا اس کا فائدہ عویناف شکلہ نے اٹھایا اور اپنی جگہ فنالے ویک میں پکی کر لی ویسے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جو راہل کے فینز ہیں وہ ٹویٹر پر کافی زیادہ ہنگامہ مچا رہے ہیں راہل ویتے میٹرز ہیشٹیک چلا کے ان کا کہنا ہے کہ جو راہل ہیں ان کی جو پفارمنس وہ کافی زیادہ اچھی تھی باقی کے کنٹسٹنٹ سے دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گھر میں آ چکے ہیں چھے کنٹسٹنٹ یعنی کی وکاس گپتہ، کشمیرہ شاہ، راکھی ساوند، عرشی خان، راہل مہاجن اور مننو پنجابی جو کی گھر میں گیم کی جو ایکویشن ہے اس کو چینج کرنے کے لئے آئے ہیں فلال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں